جسٹس تارک محمود جانگیری ہے ایک جج ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ان کے گھر سے کوئی دو خفیہ کیمرے جو ہے وہ نکلے اور اس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بتائی گی چیف جسٹس کو بھی لیکن اب تک جو ہے وہ اس کا تائیون نہیں کیا جا سکا کہ وہ کیمرے کس نے لگائی تھے جو سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزی صدیقی کے حق پہ فیسٹا دیا ہے ان کو بحال کیا گیا انہوں نے بھی یہ اعظام لگایا تھا دوزار اٹھارہ میں کہ جو آئی سائی ہے وہ جوڈیشل پرو پر پوری طرح سے احسر انداز ہوتی ہے اپنی مرضی کے بنچ بنواتے ہیں داکہ اپنی مرضی کا فیسٹا لیا جائے یہ جو چھے ججیز ہیں اس میں ایک تو سینئر پی انہیں جج ہیں اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانے پھر ان کے بعد جسٹس تارک محمود جانگیری ہیں پھر جو جسٹس سردار اجازت ساق خان ہیں جسٹس بابر سردار ہیں جسٹس ارباب طاہر جسٹس سمن رفت انتیاز تو انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا یہ سے پہلے بھی لیٹر جو ہے وہ انہوں نے لکھے ہیں لکھے ہیں چیف جسٹس صاحب پاکستان کو اس میں اس کا ذکر بھی کیا گیا اور ایک انہوں نے بھی ریسٹلی جو ہے وہ بارہ فروری کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا اس کا بھی ذکر اس میں کیا ہے یہ لیٹر اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں آئی سائی جو ہے اس کی مداخلت کے حوالے سے انہوں نے رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ ایک براڈر جو ہے وہ ایک جو جیجز کا ایک کانسینسس جو ہے وہ آہ ہونا چاہیے اور اس میں ایک جو بلانا چاہیے جس میں تمام جیجز جو ہے پاکستان کی جو عالی عدیہ ہے جس میں ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ کے جیجز پر مشتمل ایک کنونشن ہو اور اس میں جو ہے یہ جو چیز ہے جو ایجنسیز کی مداخلت ہوتی ہے اس کے حوالے سے کوئی لاحے عمل اختیار کیا جائے کوئی ڈیلیبریشنز ہو جائے ہوں اور اس میں یہ نے بھی کہا کہ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے اس پہ پاس جیجو کے محاصفے کا تو اختیار ہے لیکن یہ بات کہ جیجو کے کام میں جو انٹروینشن ہوتی ہے جو انٹروین کیا جاتا ہے جو مداخلت ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی ان کی داد رسی کا فورم نہیں ہے ایک تو جیسیس موسیل اختر کیانی جو ہے ان میں نام تو اس میں انہوں نے نہیں لکھا ہوا لیکن علم ہے اس بات کا کہ ان کے بہنوئی کو وہاں پہ جو ہے وہ اپڈکٹ کیا گیا تھا اور ان پہ جو اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ ٹارچر کیا گیا الیکٹرک شاک تھی ہے کہ پھر ان سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی گئی اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنسز سپریم جوڈیشل کانسل میں ہیں وہ اس جو سٹیٹمنٹ لی گئی ہے ان کے بینوئی کی جو کہ ان پہ ان کو فورس کر کے لی گئی اس کی بنیاد پر ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا گیا اس کے بعد علاوہ جو ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جسٹس تارک محمود جانگیری ہیں ایک جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے گھر سے کوئی دو خفیہ کیمرے جو ہے وہ نکلے اور اس میں اس کا ذکر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ بتائی گی چیف جسٹس کو بھی لیکن اب تک جو ہے وہ اس کا تائیور نہیں کیا جا سکا کہ وہ کیمرے کس نے لگائی تھے پھر جو ہے وہ جسٹس بابر ستار کے حوالے اس لکھا کہ ان کو جو ہے وہ جب ڈپٹی کمیشنر کا جو ہے وہ کنٹمٹ کا کیس جو ہے اس کو سن رہے تھے تو ان کو اپروچ کیا گیا پھر یہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے وہ لگائی گی کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ ان کے جو آپریٹیوز ہیں جو ان کے اہلکار ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ جوڈیشل پروسیڈنگ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں جو جسٹس شوکت عزی صدیقی کا جو ابھی ریسنٹلی جو سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزی صدیقی کے حق پہ فیسٹا دیا ہے ان کو بحال کیا گیا انہوں نے بھی یہ اعظام لگایا تھا دوزار اٹھارہ میں کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ جوڈیشل پروسیڈ پر پوری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اپنی مرضی کے بنچ بنواتے ہیں داکہ اپنی مرضی کا فیسٹا لیا جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جسٹس شوکت عزی صدیقی ہیں ان کو تو انصاف مل گیا لیکن جو انہوں نے اجزامات لگائے تھے تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ابھی تک چل رہا ہے ابھی بھی جو ہے وہ خفیہ ادارے جو ہیں وہ عدالتی پروسیڈنگ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر ایک گروپنگ سی جو ہے وہ ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پہلے بھی جو گدشتہ سال مہی میں بھی ایک لیٹر لکھا گیا تھا اس میں بھی جسٹس بابر ستار جو ہے وہ ان کا ان کی پارٹیسپیشن تھی ان کی مرضیز تھی اور ان کے دستخط بھی تھے اس لیٹر میں جسٹس بابر ستار جو ہے وہ جو جوڈیشری میں جو مداری باخلت ہے ایجنسیز کی اس کے تو وہ شروع سے ہی خلاف تھے جب وہ وکیل تھے اس وقت بھی وہ اس کے خلاف تھے جو مطیولہ جان ہے جب ان کو کٹ نیک کیا گیا تھا تو بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے اس وکیل تھے اور انہوں نے والنٹیری جو ہے مطیولہ جان جو ہے ان کا کیس جو ہے وہ سبریم کورٹ میں وہ لڑا تھا تو ابھی جسٹس بابر ستار جو ہے وہ کیس جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں جس میں جو خفیہ ادارے جو ریکارڈنگ کرتے ہیں اس کے پرسپشن ہے کہ خفیہ ادارے ریکارڈ کرتے ہیں کیونکہ جب یہ خفیہ ادارے آئے وہاں پر تو انہوں نے آگے جس میں انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے آئی بی کے جو انٹیلیجنس بیورو ہے اس کے لوگ آئے پی ٹی اے کے لوگ آئے لیکن انہوں نے آگے ایک نئی چیز ہے وہ بتائی کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو جو ڈیولپٹ کنٹریز ہیں ان میں بھی یہ جو آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اس کو نہیں روپ پا رہے ہیں اتنی زیادہ ان کا ہمارے سے کہی گناہ زیادہ انفرنسٹرکچر ہے اور اس میں جو آڈیو ریکارڈنگ والا کیس تھا اس میں ابھی یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہیکنگ جو ہے اس کے بڑے نت نئے طریقے آگئے ہیں تو وہ خفیہ اداروں نے یہ ایک وہاں پہ اپنی ہلپ پلیسنس جو شو کی کہ وہ اس کو ٹریس نہیں کر سکتے وہ کیس ابھی تک جو ہے وہ کنکروڈ نہیں ہو سکا اس میں کافی زیادہ ہیرنگز ہوئی ہیں کوئی اس کا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا کہ کون جو ہے وہ شہریوں کی جو ہے وہ نجی گفتگو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھر آنے ہو جاتی ہیں ایک بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے ہوتی ہیں اگرچہ اس پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ قدغنے لگیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو چلتی ہیں یا جو مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں تو اس پہ جو پیمرہ جو ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو وہ اس میں کچھ کمی آئی ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پہ ابھی بھی جو ہے وہ آڈیوز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے وہ مختلف لوگوں کی لیک ہوتی رہتی ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس بیورو تو پہلے ایک اپنا ڈیویجن کے نیچے تھی ابھی اس کو براہ راز جو ہے پرائیم نیسٹر کے جو ہے وہ اس میں دے دیا گیا ہے ڈومین میں اور جہاں تک آئی ایس آئی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اب بہت بار جو ہے وہ کوشش کی گئی کوئی لیجیسیشن کی جائے اور آئی ایس آئی کے جو ہے وہ رولز وغیرہ فریم کی جائیں یہ اتنی طاقتور ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے لیکن اس کے جو ہے وہ رولز اور اس کے ریگولیشنز وہ فریم نہیں ہوئے اس میں ایک بڑا مشہور ایک جو بل ایک فرات اللہ بابر لے کے آئے تھے ان کی حکومت بھی تھی اس طور میں جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم بھی جو ہے وہ انظور ہو ہوگی تھی بہت تھوڑے لوگ سے جنہوں نے اس میں جو ہے وہ جس ڈائیسن کیا تھا لیکن اس وقت بھی ایک قانون سازی کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کا ایک کوئی لیگل فریم ورک ہو لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا یہاں بر جہاں کوئی لیگل فریم ورک نہیں بن سکا اور آہ گزشتہ جو دور گزرا اس میں بھی جو ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ پاورز دی گئی بلکہ جو یہ سیول سرونٹس ہیں ان کی جو سکرو پہلے جو انٹیلیجنس بیورو اور آئی ایسائی کی جو ریپورٹس ہوتی تھی ان کی کوئی لیگل ان کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے وہ بقاعدہ اس میں رولز کو امنڈ کر کے ان کے جو ریپورٹس ہیں اس کو بقاعدہ ایک قانونی حیثیت بھی دے دی گئی ہے میں اس سپیچ پہ موجود تھا جب وہاں پہ انہوں نے وہ یہ تقریر کی تھی شوکست دیکی صاحب نے راولپنڈی بار میں اور اس کے بعد جو وہاں پہ ان کے خلاف ریپورٹس ہلتا رہا ان ساری چیزوں سے میں آگا ہوں ایک ریپورٹس جو ہے وہ چیف اپارمی سٹاف جو ہے جی ایچ کیو کی طرف سے ایک ریپورٹس آیا تھا اور اس پہ جو ہے وہ اور ہی طور پہ ساکر نسار جو ہے جسٹس سے انہوں نے اس پر کاروائی کی اور ان کو سبری ٹرائل کے بعد ان کو فاری کر دیا گیا ابھی جو یہ ججز نے لکھا ہے اس میں اور ان کے شکر صدیقی صاحب کے کیس میں بہت فرق ہے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی ججز کے جو ہے جو کوڈ آف کنڈیکٹ ہے اس میں سپیچ نہیں ہے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ ہاں میں نے سپیچ کی تو اس کو بات کو انہوں نے کنفیشن کے طور پر لیا جو خط ہے یہ خط انہوں نے لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو اور دیگر دو چیف جسٹسز ہیں ان کو لکھا گیا اور سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو لکھا گیا خط لکھنا ان کا حق ہے ججز کا کہ وہ چیف جسٹس کو جو ہیں وہ لکھیں آہ پریس کانفرنس کرنا یا اس طرح کی سپیچ کرنا جس میں کسی ادارے کو کیا جائے وہ کسی جج کا استحقاق نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑی ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی کیرفولی جو ہے یہ ان کی موف تھی ججز کی تو اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف جو ہے اس بات پہ کوئی ریفرنس ہوگا باقی جو ان کے ریفرنس جو پینڈنگ ہیں ان پہ کوئی پروسیڈنگ ہو سکتی ہے اس میں کوئی امکان نہیں ہے سکریم ڈیوڈیشنل کونسل ہے پہلی بات یہ کہ وہ ججوں کے بھاسوے کا فورم ہے ججوں کی اکاؤنٹبیلیڈی کا فورم ہے اس کا یہ کہ کوئی ادارہ کیا کر رہا ہے وہ اس کا نہیں اس کے جو ہے وہ جو پبلک آفیس ہول کرتے ہیں جو کانسٹوشنل آفیس جو رکھتے ہیں ان کا ججوں کے علاوہ وہاں پر جو آہ آڈیٹر جنرل ہیں ان کا ٹرائل ہوا تھا بلند اختر رانہ سپریم ڈیوڈیشنل کانسل نے ان کو فارق کیا تو یہ جو ہے یہ امپیچمنٹ جو ہے وہ صرف ججوں کی کر سکتی ہے ججوں کا محاسبہ ہو سکتا ہے آہ کیونکہ اس کے پاس کوئی اس طرح سے جوڈیشنل پاور نہیں ہے اور وہ جو سپریم ڈیوڈیشنل کانسل جب اپنی کاروائی کو کنکلور کرتی ہے تو وہ سفارش بھیجواتی ہے صدر پاکستان کو پھر صدر جو ہے وہ اس کو وزیراعظم کو بڑھواتے ہیں وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں دیتے وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ دیتے ہیں اور جو ہمارا پاکستان کا جو قانون ہے اس میں ابھی تک یا جو ابھی جو آہ نظیرے ہیں اس میں ابھی تک جو ہے وہ سپریم ڈیوڈیشنل کانسل کی جو سفارش آتی ہے اس کو کبھی رد نہیں کیا گیا اور اس کو جو ہے اس پر عمل درامت کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اگر یہ خط انہوں نے لگ دیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ دی جی ایسای کو سمن کر لے گی سپریم ڈیشنل کانسل وہ اپنے جو روٹین کے مطابق ہے اس کے اوپر آج فول کورٹ انہوں نے میٹنگ بلائی ہے سپریم کورٹ نے اس پر ایک ہو سکتا ہے کہ اسی جو یہ ایشو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بحث کریں اور اس پر کوئی ڈیسیجن بغیرہ لیں گے ڈیسیجن بغیرہ